اسلام علیکم ایورز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزدار یونیک اور نیو رول کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں آپ نے بہت سے رول کھائے ہوں گے یقین معنی ہے یہ والے رول جاتے ہی موں میں گل جائیں گے اور سب ہی آپ کی تعریفیں کریں گے اور سب ہی کہیں گے ارے واہ اتنے مزے کا یہ رول بنے ہیں تو جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ڈیرڈ کپ میں نے میدہ لیا ہے اس میں میں نے ون ٹی سپون نمک ایڈ کیا ہے ہاپ ٹی سپون میں نے اس میں اجوائن ایڈ کی ہے دو سے تین چمچ آپ نے اس میں آئل کے ایڈ کرنے ہیں اب ان کو اچھے سے مکس کر لیں ہینڈ سے تو اب آپ نے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کی سخت ڈو لگانی ہے جتنی دیر میں اٹا گوند نہیں دیں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن پرس کر لو تاکہ اس طرح کی نیو نیو کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے میں نے نیٹ آٹا لگا لیے اس طرح کا آٹا ہوں چھے سخت ڈو ہونی جائے یہ چیک کر لیجئے تو چلیں اب اس کو ہلکا سو اس کے اوپر آئل لگا دیں اس کو ریسٹ دیں ایک گھنٹے کے لیے چلیں جی اب نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں میں نے بوائل آلو لیے اس کو آپ نے قدوکش کرنا ہے خاف کے جی ہیں میرے پاس آلو ہیں تو اس کو قدوکش کر لیے چوب کی گاجر ہے چوب کیا اور شملہ مرچ دو عدد میں نے سبز میرچ اور ایک عدد میں نے اس میں پیاز چوب کر کے ایڈ کی ہے تو چلیں سب سبزیوں کو ان آلووں میں مکس کر دیں آپ نے بھی آلو کو قدوکشی کرنا ہے ایک پاو میں نے اس میں چکن ایڈ کیا ہے بوائل کیا ہوا چکن آپ نے ایڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہو تو آپ پہلے اس کو اچھے سے مکس کر لیں پھر اس میں باقی مسائلیں ایڈ کرتے ہیں ایڈ کر دیں 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 اگر آپ کے پاس بیٹ کرمز نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ کون فلور بھی یوز کر سکتے ہو میدہ بھی یوز کر سکتے ہو چاول کاٹا گھر میں پڑا ہے دیکھیں کتنے اچھے سے یہ بائنڈ ہو رہا ہے اس طرح کا ہمیں چاہیے چلیں اب اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں پھر آپ کو بتاتیوں کہ آپ نے کیسے رول بنانے یہ دیکھیں ایک سپون لے لیں اس سے آپ اس طرح سپون میں ڈالتے جائیں اس لئے بتا رہی ہوں کہ شیپ ایک جیسی آئے گی اس طرح آپ ہینڈ سے پریس کر لیں جیسے مرضی شیپ بنائیں جیسے آپ کو پسان دو تو یہ بہت اچھے بنتے ہیں اور اب بنانے میں بھی آپ کو مزہ آئے گا یقین مانی ہے یہ رول جاتے ہی آپ کے موں میں گھل جائیں گے اور آپ کی افتاری کو چارٹ چاند لگا دیں گے اس طرح آپ نے اس کی شیپ بنا لینی ہے ایک ایک چمچ اٹھاتے جائیں اور بناتے جائیں دیکھیں میں نے سارے رول ریڈی کر لی ہیں تو اب نیکس ٹریک کی طرف چلتے ہیں ڈو بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو آپ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ ہماری بنی ہوئی ہے اس طرح کی ڈو آپ کی بھی ہونی چاہیے چلیں اس کے دو حصے کر لیں اور دو پیڑے بنا لیں اس کے جیسے ہم ریگولر پیڑے بناتے ہیں جیسے دیر میں اس کے پیڑے بنا رہی ہوں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لو لائک بھی سب کے ساتھ کر دو شیئر بھی کر دو اگر آپ نے میرے سے کوئی بات پوچھنی ہو اگر آپ نے مجھے کوئی کمنٹ کرنا ہو تو یوٹیوب پہ کیا کریں میں آپ کو اس کا ضرور جواب دوں گی یوٹیوب پہ مجھے ضرور فالو کیا کریں تو چلیں جی آپ اس کو بیلتے ہیں آپ نے اس کو بڑا کرنا ہے ادھر ویڈیو دہان سے دیکھنے والی ہے سکپ تو بلکل بھی نہیں کرنا آپ نے آپ یہ کہہ رہے گی روٹی بیل یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس طرح آپ نے چورس روٹی بیل لی ہے گول بلکل بھی نہیں بیل لی کوشش کیجئے گا آپ کی ڈو خراب نہ ہو اس لئے آپ کو بتا رہی ہوں سائیڈوں سے آپ کو بہت کم کٹنگ کرنا نہیں پڑے گی اگر آپ چڑھائی میں بیل ہوگے تو آپ کی ڈو بلکل خراب نہیں ہوگی چلیں آپ ایک ایک دو دو انچ کے اس طرح کٹ لگانے آپ نے پہلے اس طرح کٹ لگا لیجئے گا تو اگر آپ کو کسی بات سمجھ نہیں آرہی ہو کچھ پوچھنا ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہو میں آپ کو ضرور جواب دوں گی چلیں جی یہ دیکھیں اب آپ نے دوسری طرف اس طرح لمبائی میں اس کو کٹ لگانے ہیں چورس کے ڈبے بنانے جیسے ماربل ہوتی ہے چڑھائی میں اس طرح کے ہمیں چھوٹے چھوٹے پیسز چاہیے دیکھ لیں کتنے اچھے سے آپ سے چھوٹے ہوں بڑے ہوں آپ نے کوئی ٹینشن نہیں لینے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جس طرح کے بھی آپ سے بنیں آپ بنائیے گا ضرور اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ سے یہ کیسے بنیں اب میں نے اس میں دو چمچ کون فلور کے لیے اور ہاں کپ میں نے اس میں میدہ ایج کیا ہے اب آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا پہلے اس کو اچھے سے مکس کریں ہارپی سپون میں نے اس میں نمک ایڈ کر دیا تھا اس کو پتلا سا بیٹر بنانا پھر بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کا کرنا کیا یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیا تو چلیں اب نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہمارا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں سائیڈ پر اس کو کریں یہ میں نے تھوڑا سا میدہ لیا اب آپ نے ان سلائس کی اوپر پھلا دینا تاکہ یہ سلائس آپ اس میں جڑے نہیں اس بات کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو چلیں اب ایک ایک رول اٹھاتے جائیں اس طرح سب سے پہلے آپ نے اس میدے والے بیٹر میں اس کو ڈیپ کرنا ہے ہلکا سا آپ نے ڈیپ کرنا ہے اس رول کو آپ نے ہینڈ میں ہی پکڑنا ہے یہ دیکھیں یہ کرمز نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی لگ جائیں یہ محنت کا کام ہے ایسے بلکل بھی نہیں لگتے میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی یہ ایک ایک کر کے لگیں گی یہ محنت کا کام ہے ایسے میں کہہ دوں کہ یہ کرمز ہیں تو آپ ایسے اٹھا کے لگا لیں ایسا کچھ بھی نہیں آپ جتنی مرضی محنت کر لیں آپ کو ایسے ہی لگانے پڑیں گے یہ دیکھیں جیسے ماربل ایک ایک کر کے ہم لگاتے ہیں سیم ویسے اس کو محنت کی ضرورت ہے محنت سے یہ بنیں گے تو یقین مانیے مزے کے تو اتنے بنتے ہیں بچے بڑے سب ہی خوش ہو کے کھاتے ہیں اس کو پانی لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی یہ اتنی اچھے سے ہماری ڈو سیٹ ہوگی اور اتنی اچھے سے یہ چپک جاتے ہیں تو آپ نے ہینڈ سے ہی لگانے یہ کرمز والا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے تو یہ دیکھیں میں نے سارے ریڈی کر لی ہیں اب یہ افتاری میں وقت ہے تو میں آپ کو تھوڑے سے جتنے لوگ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں سب دیکھنے والوں سے ایک زارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل بھی ہے کچن وید بسوں کے نام سے اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں جتنا پیار مجھے آپ فیس بک پہ دیتے ہو جتنا آپ کا شکریہ دا کروں اتنا ہی کم ہے تو آپ نے مجھے یوٹیوب پہ ضرور فالو کرنا ہے دیکھیں پین میں آئل گرم ہو چکا ایک بات میں ادھر بتا دوں آئل تیز گرم ہونا چاہیے اگر آپ کا آئل تھنڈا ہوا تو میڈیوم بھی وقت یہ ایک کباب کھول جائیں گے یہ رول بلکل بھی اچھے نہیں بنیں گے یہ رول ٹوٹ جائیں گے پھر نہ مجھ سے کہیے گا تو آپ اپنے دن کو ٹرن کرنا ہے گولڈن سا کلر لے کرنا ہے زبردست سا کلر آئے گا اور افتاری میں تو چار چاند لگ جائیں گے سب ہی آپ سے پوچھیں گے یہ رول بنائے کیسے کتنی محنہ سے بنائے یہ سارا آپ کے ہاتھوں کا کمال ہے تو یہ دیکھیں کتنے زبردست سے ہمارے رول ریڈی ہو چکے ہیں میں نے تھوڑے ہی بنائے میں باقی افتاری میں بناؤں گی گرم گرم تو یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے تھوڑے سے بنا لیے ہیں زبردست سے ہمارے رول ریڈی ہو چکے ہیں تو اب میں آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں آپ چٹنی کے ساتھ کھائیں جیسے مرضی کھائیں کھلیں گے تو یہ بلکل بھی نہیں چیک کر لیجئے اس کی لک زبردست سے ہمارے رول ریڈی ہو چکے ہیں تو امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھ میں بیل ایک آن کا بٹن پریس کر لو تاکہ اس طرح کی نیو نیو اور مزے کی ریسپیز آپ تک پہنچتی رہیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ